کہ ایک شخص مسلمان ہے اور وہ اپنی دکان پر ہولی کا جو کلر ہوتا ہے اور ہولی کا تمام سامان وہ فروخت کرتا ہے تجھے اس کے لئے جائز ہے کاروبار جی غیر مسلموں کی جو تہوار ہوتے ہیں خاص طور پر جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان تہواروں کے اندر شرکت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اس کی مبارک بات دینا اور اس کے حوالے سے کوئی توفیت آئیف کا تبادلہ یہ چیزیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہولی کا پورا سامان اور وہ چیزیں فروخت کی جائیں تو یہ ایک معاصیت کے اندر ایک گناہ کے اندر ایک معاونت ہے ٹھیک ہے اور اس کی بلکل گنجائش نہیں ہے یہاں پہ دو باتیں سمجھ لینی چاہیے ایک تو یہ کہ ان کا عمل یہ ان کا عمل ناجائز ہے صحیح کیونکہ یہ ذریعہ بن رہا ہے ایک معاصیت کا اور وہ معاصیت ویسے بھی ہونی ہے لیکن بھارت انہوں نے اپنے حساس میں ڈال لیا ہے تو لہذا آپ یہ بھی گناہگار ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو رقم اس کے بدلے ملی ہے اس کا کیا حکم ہوگا تو اس میں کیونکہ یہ جو کلرس ہوتے ہیں یہ عام طور پر ویسے بھی بکتے ہوں گے تو اگر ہولی کے کلر اس قسم کے ہیں کہ وہ کہیں اور نہیں بکتے پھر تو وہ سارے کے سارے پیسے آپ صدقہ کریں اگر وہ کہیں اور بھی بک سکتے ہیں لیکن ہولی کی وجہ سے خاص اس کی قیمت بڑھ گئی تھی تو جو ڈیفرینس ہے نا اس کا اضافہ ہے وہ سارے کا سارہ پھر آپ کو صدقہ کرنا ہوں